موسیقی نہیں ہوگا کیونکہ آج کا اجلاس بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا کیونکہ اس اجلاس کا ایک بہت بڑا حصہ خود ادارے کے اندر موجود پروجیکٹ عمران خان کے کرداروں سے مشروع تھا بلکہ ان کے حوالے سے حتمی فیشنوں پر اس کا دارمدار تھا کیونکہ اگر یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ تمام لوگ جو پروجیکٹ عمران خان کو بنانے پروجیکٹ عمران خان کو سوارنے پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے اور پروجیکٹ عمران خان کو تناور درخت بنانے میں انواد تھے اور اس کے بعد جب یہ عظم سامنے آیا پاکستان کی فوج کا کہ جناب اب ہماری طرف سے معذرت ہے ہم اب پروجیکٹ عمران خان کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو اس کے باوجود بھی مختلف لوگ اپنی پرسنل کپیسٹی میں یا کسی اور جگہ سے یا کسی پروپیگنڈا سے یا کسی بات سے انفلنس ہو کر نہ صرف اس پروجیکٹ کے ساتھ منسلک رہے بلکہ انہوں نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو پالسی تھی اس پالسی سے ڈیوی ایٹ بھی کیا لہٰذا ان تمام کرداروں کو جو بہت زیادہ نامور کردار ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کی جانی تھی اور اس کے لیے آج جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا پلان نہ صرف چاک اٹھ کیا گیا بلکہ اب میں اگر یہ کہوں کہ چیف آف آمیسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب اس حوالے سے حتمی فیصلے لیں گے اپنے خاص رفاقہ کار کے ساتھ اگلے جو ہے دو دن کے اندر ملاقاتوں کے دوران اور اجلاسوں کے دوران تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور پروجیکٹ عمران خان کی کلوجر کے حوالے سے اور آج جو سخت ترین لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے اس بیان میں جو اس اجلاس کے بعد جاری کیا گیا تو یہ بہت بڑی کلائیٹی کے ساتھ کم از کم میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو سنگل آؤٹ کرنے کا بلکہ کر دیا گیا ہے کرنے کا امکان تو بڑی دور کی بات ہے کر دیا گیا ہے اور اگر آپ کو اس بات کا کوئی ثبوت چاہیے تو آج شاہ ممود قریشی صاحب کا دورہ زمان پارک کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے سامنے یہ پکچر بھی بڑی کلائیٹی کے ساتھ وعدے ہو جائے گی کیونکہ نو مہی کے بعد شاہ ممود قریشی وہ پہلے پولیٹیشن ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی ٹاپ ٹیئر لیڈر میں سے وہ پہلے لیڈر ہیں جن کو آج زمان پارک میں انٹری دی گئی اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے بابت شاہ ممود قریشی نے کل اڈیالا جیل سے باہر نکلتے وقت میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی کی تھی اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ جناب میں کل جا رہا ہوں جا کے میں عمران خان سے ملوں گا کیونکہ انصاف کی تحریک کا علم میرے ہاتھ میں ہے اور اس علم کو میں نہیں چھوڑوں گا اور پھر انہوں نے کہا کہ کل عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ میڈیا کے ساتھ تفصیل کے ساتھ انٹریکشن کریں گے لیکن ترتالیس منٹ کی ملاقات جو شاہ ممود قریشی کی ہوئی عمران خان کے ساتھ اس ترتالیس منٹ کی ملاقات کے بعد شاہ ممود قریشی صاحب کو خاموشی کے ساتھ زمان پارک سے باہر نکلنا پڑا کیونکہ میرے جو کچھ ذرائع ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ شاہ ممود قریشی صاحب جس مشن پہ تھے اس مشن میں ان کو کامیہ بھی نہیں ہو سکی اور ممکنہ طور پر اب شاہ ممود قریشی صاحب جو ہے وہ پاکستان پاکستان طریقہ انصاف سے بازابطہ طور پر اپنے راستے علا کر لے اب بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس خبر کا فرمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر ہونے والے فیسٹوں کے ساتھ کوئی لنک بظاہر تو نہیں بنتا لیکن یہ لنک موجود ہے اور اس لنک سے آپ کسی بھی صورت انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اگر جو اجلاس ہے فرمیشن کمانڈرز کا اس کے اندر ہونے والی گفتگو کے لبو لہجے کو دیکھا جائے اور پھر شاہ ممود قریشی کی اس ترتالیس منٹ کی میٹنگ کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اب پلٹیکل سپیس بہت ہی زیادہ محدود ہوتی جاری ہے کیونکہ اگر یہ محدود نہ ہوتی تو پھر اس اجلاس کے اندر اس طرح کی گفتگو نہ کی جاتی کہ ریاست پاکستان مسلحات شہدہ پاکستان ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی لا زوال قربانیوں کو ہمیشہ سراتے ہیں اور شہدہ کی یادگاروں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے نو مئی کو وہ بھی سب کے سامنے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور فوج کا اپس میں گہرہ تعلق ہے جو قومی سلامتی کا مظہر بھی ہے اور اس میں مرکزی حیثیت بھی رکھتا ہے پچیس مئی کی تقریبات میں عوام کی برپور شرکت عواج پاکستان اور عوام میں گہرے تعلق کو واضح کرتی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر پرتشدد حملے انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کر کے مضموم سیاسی مقاصد کا مفادات کا حصول ہے ملک دشمن اناثر ان کے حامی جالی اور بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈا کے ذریعے معاشرتی تفرقہ اور انتشار پھیلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر ناپاک عظائم کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا جائے گا مضموم مقاصد کے حصول کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پروان چڑھانے ملک وفرت تفریح پھیلانے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جائے گا اور اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت کو مضبوط کیا جائے یعنی یہ جو بات ہے اب یہ اس سے آگے بڑے گی یہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے پھر اسی پرسلیز کے اندر یہ بات مزید کہ گئی ہے شودہ کی یادگاروں جنہ ہے اس کی بہرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو کہ آئین پاکستان کے تحت ہیں کو جلد انصاف کے کٹیرے میں لاکر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور سب سے امپورٹنڈ لکھتا اس پریس ریلیز کا بگاڑ پیدا کرنے والے اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں کسرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردیر شواہد کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے مخالف قوتوں کو مخالف قوتوں کے ناقاب ناپاک عظائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابحام پیدا کرنے کی کوششوں سے آہنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے بڑی کلیٹی کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب جو منصوبہ ساز ہیں جو سہولتکار ہیں اب ان کو پکڑنے کا موقع آ گیا ہے ٹائم آ گیا ہے دوسرا وہ کیا کہتے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی کاروائی کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی ایکٹ کے تحت بھی کاروائی کی جائے گی تیسرا جو جو تازہ ترین مہم چلائی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے انسانی حقوق کے نام پر جس کے تحت اس بات کا ذکر بارہا کیا جارا اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے حالیہ دنوں میں دیے جانے والے انٹرویوز کو جو انہوں نے فورن میڈیا کو دیے اس کے اندر یہ بات کسرت سے کہی گئی کہ جناب پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں کی جاری ہیں اور پھر امریکہ اور یورپ کو مخاطب کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جناب کتھ ستے یہاں پر تو ہماری جمہوری جو جددہت ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دی جاری سیاسی کارکنوں اور پلٹیکل ورکرز کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے انسانی حقوق پلٹیکل رائٹس تمام کے تمام جو ہے وہ طاقتور اس کو غصب کر کے بیٹھے ہیں اب یہ والی بات جو کی گئی اس میں بنیادی طور پر پاکستان کا جو تشخص ہے انٹرنیشنل کیمینٹی کے اندر نہ صرف اس کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی بلکہ پاکستان کی فوج کو براہ راست تارگٹ کیا گیا کہ عمران خان کے خلاف یا ان کی جماعت کے خلاف ہونے والی تمام تر جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کی پیچھے پاکستان کی فوج اور خاص طور پر جنرل آسم منیر صاحب ہے پھر وہ کہتے ہیں جناب جنرل آسم منیر صاحب کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں لیکن وہ جو شواہد ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں لیکن اگر ہم پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھیں تو وہ شاید ابھی بھی پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کیے ہوئے ہیں یہ پیغام جو چیف آفارم سٹاب نے فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد دیا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جناب یہ پیغام ہوتے ہوئے پچھایا کہ نہیں پچھایا کیونکہ جس طریقے سے یہ جو ہے نو مہی کے واقعات اور وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان کے جو شواہد ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں چاہے وہ آڈیو شواہد ہیں چاہے وہ احساس کر کے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر کہ جناب ایف آئی آر میں نام نہیں تھا ایف آئی آر میں نام زمنیوں میں دیا گیا مین ایف آئی آر میں نام نہیں تھا اس طرح کی جو مو شگافیاں ہیں ان کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اس سے تو واضح طور پر اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ جناب وہاں پر بھی ابھی تک سب اچھا نہیں ہے اور جو پیغام آہ چیف آفارم سٹاف اور پاکستان کی فوج دینا چاہتی ہے وہ پیغام شاید ابھی تک پاکستان کی عدلیہ یا پاکستان کے دیگر اداروں تک نہیں ملا کیونکہ اگر یہ پیغام وہاں تک پہنچا ہوتا تو شاید صورتحال کچھ زیادہ مختلف ہوتی لیکن اس پریس ریلیس کے اندر جو اشارے ہیں وہ بہت ہی زیادہ واضح ہے اور اس میں میری نظر کے اندر یہ ایک اشارہ بہت حد تک واضح ہے کہ اب عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ نہ صرف فوجی عدالت میں ہوگا آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا بلکہ ان کے اوپر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو اس کی خلاف فرضی ہے اس کا الزام بھی آئیت کیا جائے گا کیونکہ یہ جو سہولتکار اور ماسٹر مائنڈز ہیں ان کا جو سکوپ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے اور اگر چیف آفارم سٹاف اس بات کا ذکر کر رہے ہیں فورمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد کہ وہ وقت آگیا ہے جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہاتھ ڈالا جائے گا اور اگر ہاتھ ڈالا جائے گا تو پھر وہ گردن میں سے کسی کا بچ نکلنا اس شکنجے میں سے بہت زیادہ مشکل ہے وہ لوگ جو بھی تک یہ کہہ رہے تھے چیخیں مارے تھے کہ انہوں اب یہ ہو گیا فلان ہو گیا آسمان ٹوٹ گیا زبین پھٹ گئی اب انہوں نے اصل میں وہ تمام کاروائی دیکھی ہی نہیں ابھی تو صرف ٹیزر چلے تھے اب جب اصل فلم چلنی ہے دھماکے تو اس وقت ہونے ہیں اور یہ جو دھماکوں کا ٹائم ہے یہ آگیا میں آپ کو یہی مثال دے رہا تھا گفتگو کے آغاز میں کہ اگر آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کے آج کے سیشن کے اندر صرف اور صرف پروجیکٹ عمران خان کو جڑ سے اکھارنے یا پروجیکٹ عمران خان سے منسلک تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات ہو رہی ہے کسی کے ساتھ کوئی ریائت نہ برتنے کی بات ہو رہی ہے چاہے وہ ادارے میں اس وقت سٹنگ کپیسٹی میں موجود ہے چاہے وہ ریٹائر ہو چکا ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کسی بھی حوالے سے وہ سہولت کاری کر رہا ہے جناب کسی کے لیے معافی نہیں کسی کے لیے معافی نہیں ہے یہ ریزولف ہے آج کا اور اگر یہ آج کا ریزولف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کا آغاز تو ادارے نے اپنے اندر سے پہلے ہی کر دیا سابق کور کمانڈر لہور جو لیفٹنٹ جنرل ہے سلمان فیاض غنی صاحب وہ اس کی مثال ہے کیونکہ جو فوج کا طریقہ کار ہے وہ بڑا اس حوالے سے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی بڑا خفیہ ہے وہ سیکرٹ ہے عمومی طور پر جب فیصلے ہو جاتے ہیں تب اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب فلان شخص کو فلان الزام کے اندر فلان سزا دی گئی عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے لیکن اس طرح کا یہ جو فیصلے آج اس ریلیز کے اندر ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ جو تمام لوگ اس معاملے میں کسی نہ کسی لیول پر ہے ان تمام کا جو تمام تر چیزیں ہیں وہ موجود ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو مختلف ویڈیوز میں گزشتہ دو تین دن سے جس طرح میں کسی طرح کی جو اس حوالے سے کوئی ڈھکی چپی انفرمیشنز ہیں وہ میں آپ تک پہنچاتا رہا ہوں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جناب کچھ ایسا ہونے والا ہے کچھ ایسا ہونے والا ہے بلکہ اس سے پہلے والی جو ویڈیو میں نے کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کینگز پارٹی کا کینگ کون ہوگا اس میں بھی بنیادی طور پر اسی طرح کی انفرمیشن تھی کہ جناب سیاسی فرنٹ کو آپ اس طرح سے خالی نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ سیاسی فرنٹ ہی براہ راست جا کے لوگوں سے جڑتا ہے ان کے مسائل سے جڑتا ہے ان کے مسائل کو حل کرنے سے جڑتا ہے اب سوال ایک بہت زیادہ میری نظر میں جس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ عمران خان کو مائنس کر رہے ہیں آپ عمران خان کے پروجیکٹ کو مائنس کر رہے ہیں آپ عمران خان کی جو پلٹیکل اپیرنس ہے اس کو رسٹرکٹ کر رہے ہیں محدود کرتے جا رہے ہیں لیکن حل کیا ہے کیا عمران خان کو منظر سے ہٹانے کے بعد تمام چیزیں یہاں پر درست ہو جائیں گی عمران خان کی پلٹیکل سپیس کو شرنک کرنے کے بعد کیا یہاں پر جن لوگوں کے لیے سپیس بنے گی کیا وہ پرپس سرب کر پائیں گے اور سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں کب بہیں گی دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں اس وقت بھی اب میرے سمیت جو عمران خان صاحب کی پولیسیز پر یا ان کے طرز سیاست پر شدید ترین اختلاف رکھتے شدید ترین اور میرے انسائٹ دیکھنے والے ریگولر ویورز اس بات کے گواہ ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے اس پلیٹ فارم کے پر کبھی بھی کسی طرح کی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا لیکن مجھے ابھی جو تازہ ترین ایونٹس ہو رہے ہیں اس پر کچھ ریزرویشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں اور ان ریزرویشنز کو ہمیں کسی نہ کسی لیول پر جا کر اڈریس کرنا پڑے گا جب تک آپ ان کو ان ریزرویشنز کو اڈریس نہیں کریں گے تو یہ سپریڈ اؤٹ ہوں گی لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال اب مسلسل پیدا ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت نمبر ون ٹارگٹ عمران خان ہے اور اگر عمران خان نہیں رہتا کسی بھی طریقے سے سیاسی فرنٹ پہ آپ اس کو لیمنٹ کر دیں یا کسی اور عمران خان نہیں رہ گا تو کیا عمران خان کے چانے والے اس ملک سے ختم ہو جائیں گے یا ان سب کو دیس نکالہ دے دیا جائے گا یا ان کے لیے کوئی متبادل پلین ہے اور اگر کوئی متبادل پلین ہے تو یہی وہ ہائی ٹائم ہے جب آپ کو اس متبادل پلین کو سامنے لے کے آنا ہے پروجیکٹ عمران خان کو بند کرنا یا پروجیکٹ عمران خان کو مکمل طور پر ہٹا دینا یا پروجیکٹ عمران خان کو جڑ سے اکار دینا یا نو مہی کے واقعات کے بعد عمران خان کو عمران خان ناقابل معافی ہونا سب کچھ درست ہے آپ کی ہر ایک بات کو درست تسلیم کیا جاتا ہے لیکن جو سپیس ہے پلٹیکل فرنڈ کے اوپر جو سپیس ہے اس سپیس کو اکوپائی کون کرے گا یہ سوال سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنی ریگر ضروری اظہر کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ